اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رضو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو اس وقت میں کھڑا ہوں پنڈی اپنے شہر میں اور پنڈی اب کافی بڑا ہو گیا جی پہلے تو پنڈی چھوٹا سا تھا پنڈی شہر اور پنڈی کینڈ اور ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ پی ڈی 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 ہے اور یہ بیریہ فیس ون سے فائیو تک جہاں پر ہے اسی سائٹ سے اگر آپ پی ڈی 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 کی جنب نکلتے ہیں تو وہاں سے آرلی سو قدم کے فاصلے پر یہ جانان شنواری ہے یہاں پر میں کھڑا ہوں اور کافی دن بیمار آنے کے بعد آج میرا دل کیا کچھ چسکا لگایا جائے تو فیملی کے ساتھ میں آیا ہوں جانان لفظ پشتو کا ہے اور جو سب سے زیادہ بندے کو پیاری چیز لگتی ہے اس کو جانان کہتے ہیں اور شنواری ایکسلف آپ کو پتا ہے پہ شنواری کا ایک ٹیسٹ ہے اور یہاں پر یہ جمشید بھائی ہیں اور انہی کے ریفرنسے میں یہاں آیا ہوں اور جمشید بھائی ایک نام ہے ایک برینڈ ہے بربیکیو نائڈ کے نام سے نران میں مری میں اور اب یہ پنڈی میں جانان شنواری کے نام سے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں ان کے کھانے کے پیچھے میں کیوں بھاگتا ہوں جہاں جائیں جاتے ہیں پیچھے آجاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ سب سے منفرد ہے اور ٹیسٹ میں اتنی جان ہے کہ آپ نارمل کھا کھا کے جو اک چکے ہوں جسے کہتے ہیں یا تنگ پڑ چکے ہیں اور پنڈی میں آپ کو ایک ذائقہ منفرد چاہیے ہو تو پھر آپ ضرور آئیں منفرد ذائقہ کی تلاش میں آج ہم بھی آئے ہیں ابھی دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کچھ کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں چلتے ہیں ذرا جانان شنواری اندر چلتے ہیں جی دوستو ادھر ہم آگئے ہیں اور یہاں پر جمشید بھائی کباب داغ تیار کر رہے ہیں اور ساتھ جمشید بھائی سے پوچھیں گے یہ ایک ڈش کیا ہے کباب داغ اور یہ کیا سین ہے جی جمشید بھائی سری تو دیکھیں آپ ناران میں بھی شاید ہمارا ہی اس کا مزہ لے چکے ہیں ٹھنڈ میں تو یہ ٹھنڈ کیلئے خاص پیش ہے آپ کو بتا ہے یہ لمب میں جو اس کی چکی ہوتی ہے پشتوں میں اس کو لمب بول دیں زیادہ تر اور یہ بہت ایک مشہور ترکش ٹش میں آتی ہے تو آپ نے تو ذائقہ اس کا دیکھا ہے تو انشاءاللہ اب ناران کے بعد مری اور مری کے بعد پنڈی میں بھی آپ کو اسلام آباد پی ڈیو ڈیو ڈی ایڈرس وغیرہ آپ منشن کر دیں گے پھر تو انشاءاللہ آپ کو یہ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس کیا کیا چیز سپیشل چیز جو کہ آپ نے یہاں کو نیو انٹروڈیوز کر رہی ہے ہمارے پنڈی کے جو لوگ ہیں جو ان کو پہلی دفعہ کھانے کو ملے گی وہ کیا چیز ہے سر اس میں ہم لوگوں نے ایک تو ہی کباب بتایا گیا یہ بھی تو پہلے مددب ان کا یہ ہوگا لیکن اس کے علاوہ میں نے دو اور رکھے ہیں سر جو مددب ایک ہے جانان سپیشل بوٹی وہ بھی ابھی آپ کے سابنے ہم لوگ کیار کرائیں گے تو اس کی بھی آپ توڑا شوٹ لے لیں گے اور ٹیک رول شام کے نام سے نکال رہے ہیں تو اس ٹیم ہوتا ہے پہرے پھر اس کے بعد باروی کیو ہوتا ہے تو یہ دو تین اٹمیں جو ہیں وہ ادھر کسی کے پاس ہوں گی شاید اکہ دکھا لیکن اس ٹائپ کی ریسی بھی میں شاید مشکل ہے کہ نہیں ملیں گے جی دوستو ابھی یہ جمشید بھائی بنا رہے ہیں اور جب بنا لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کھا کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ باقی کیا کیا چیز تیار کرتے ہیں یہاں پر فیش بھی ہے میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دمبا کڑائی بھی ان کی بڑی مشہور ہے اور آج دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا ان کی پٹاری میں ہے اور یہ کیا کچھ ہمیں کھلائیں گے اور جو پھر ہم کھائیں گے اس کے اوپر آنسٹ ریویو میں نے آپ کو دینا ہے جی جمشید بھائی اب کیا تیار کرنے لگیں رولپنڈی پاکستان کے اندر لوگوں کو اکثر اس بات کا گلہ رہتا ہے کہ اچھا ذائقہ کہیں نہیں ملتا ہے لیکن یہ جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنان شنواری پی ڈی 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 کے اندر پہلی اس کی انتظامیاں جو تھی سو تھی لیکن ابھی یہاں پر جو شیف ہے اور جمشید بھائی جن کا اپنا پڑھنا سال کا ایکسپیرینس ہے اور نئی سے نئی ڈیشیں انٹرڈیوز کرانے میں ان کو مل کا حاصل ہے اور یہاں پر یہ کباب داک جنان بوٹی اور اس کے علاوہ بڑی زبردست ڈیشیں جنسی ہیں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر اگر آپ آئیں تو آپ کو فیمڈی کے لیے بہترین سیٹ اپ بیٹھنے کے لیے اور یہاں پر جو ان کے جو دھمپا کڑائی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹن کڑائی جو انسی دھمپے والی وہ بھی بڑی زبردست ہے اور ان کے جو قیمتیں ہیں وہ بھی انتعائی مناسب ہیں کوئی خاص کوئی سپیشل چارجنگ نہیں ہے اس حوالے سے کہ اگر یہی ڈیشیں کسی جگہ اور جگہ ہوں تو ان کے ڈبل ریٹس ہوں تو جو نارمل مارکیٹ ریٹ ہیں جیسے چکن تکہ ریٹس سامنے نظر آ رہے ہیں تھری فیفٹی کا تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ مہنگا کام نہیں ہے پلیٹر بھی ان کا پانچ زار پانچ سو روپے کا ہے جس میں تمام جیزیں ملتی ہیں دوسری ایک اور خاص بات سب سے خاص بات جن سے یہ ہے کہ یہ کولے کی آنچ پر ساری چیزیں پکاتے ہیں جیسے یہ کڑائی ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے لیکن یہ کولے کی لکڑی کی آگ اور کولے کی آنچ پر ساتھ ساتھ یہ سپیشل قسم کے یہاں پہ سوسز یہ خود تیار کرتے ہیں اور جو ان کی یہ کباب داغ ہے اس کو تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اللہ کو عظیر نظر جان کر کہ یہ کہیں بھی میں نے نہیں کھایا ہے اور سپیشلی ان کی جو جنان بوٹی اور کباب داغ کا وہ تو ٹیسٹ بالکلی زبردست ہے اور آپ نے اگر کھانا ہو تو ضرور جمشید بھائی کا نمبر اس وقت سکرین پر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر کے یہاں آ سکتے ہیں اور یہ زبردست قسم کی ڈشیں جو ان سے ہیں وہ نوش فرما سکتے ہیں یہ سارے ان کی اپنی ریسیپی ہے ان کے جو بیسک جو انگریڈینٹس ڈلتی ہیں کوئی ایسے مسالہ جاتی ہیں کہ جو ریڈی میڈ مسالہ جاتی ڈال کر ایسے جو ان سے ہیں وہ تیار ہوں گی موسیقی جی دوستہ ان کی جو ڈشیز ہیں ان میں مین فیمس میں میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں مٹن کڑائی ہے اور کباب داگ ہے جنان بوٹی ہے اس کے علاوہ فیش اور چپلی کباب بھی یہاں کے بڑے زبردست ہیں لیکن جو مین مجھے جو چیزیں پسند ہے سیدھی سی بات ہے میں جنون ریویو دیتا ہوں وہ کباب داگ جنان بوٹی کے ساتھ ساتھ مٹن کڑائی ان کی آوٹسٹینڈنگ ہے یہ ٹیسٹ آپ کو پوری پنڈی میں کہیں نہیں ملے گا یہ میں گرانٹی سے کہا سکتا ہوں وہ آپ آئیں ضرور کھائیں اور اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا لگے تو ضرور آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ مجھے صاحب آپ نے غلط ریویو نہیں دیا تھا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کی کوئی نیجی معافل ہیں پارٹیز بغیرہ ہیں تو اس میں بھی چمشید بھائی آپ انوائٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بڑی اکنامیکل قیمت میں یا آپ کے گھر میں بھی آپ کو سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں پنڈی کے اندر اور میرا نمبر بھی موجود ہے اگر کسی کو سروس چاہیے وہ تو ضرور رابطہ کریں دمپخت بھی ان کا بڑا ہی زبرداست ہے اور بڑا یونیک سٹائل سے یہ کراچی میں بناتے تھے اور وہاں پر بڑا فیمز تھا لیکن ابھی یہ پنڈی میں دوسری لفظوں میں کہہ رہے ہیں رول رہے ہیں لیکن پنڈی والوں کو شاید ابھی تک ان کی امیت کا اندازہ نہیں ہے اگر یہ واپس چلے گے بغیر کچھ سکسیس اثر کیے تو بڑی زیادتی ہوگی ہم پنڈی والوں کے لئے اور ہم پنڈی والوں کی جانب سے کیونکہ یہ اتنا زبرداست کھانا اور ٹیسٹ لے کے ہمارے پاس آئیں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ضرور جائیں اگر ٹیسٹ اچھا ہو تو ضرور دوبارہ جائیں اور اچھی چیز ضرور کھانی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لئے کھانا تھا جی ہم نے کھایا ہے یقیناً گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور اللہ کو اعظم ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی بڑا زبرداست تھا آپ بھی آئیں اور ضرور اس کو چکھیے گا مجھے اجازہ دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان بائندہ باد جیتے رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنی دعا میں مجھے یاد دکھیں انشاءاللہ پھر کسی اور فور لاکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی تھا خدا حافظ